السلام علیکم ویک یا دو ویک میں اندر دیٹیل پیزنٹیشن آئے گی کم نہیں کرتی گیا سب سے پہلے مارکٹ کی بات کریں تو مارکٹ آج بیسیکلی ساہ چار سا پونٹ نگیٹیو رہے شروع میں بیسیکلی کافی ساتھ نگیٹیو چلے گئی تھی پھر ایڈ دین اپ این ڈاون ہو کے یہ اوپر بھی گئی کچھ پوائنٹ دن کلوز مائنس فور تھٹی نین پوائنٹ کلوز بھی اچھا آج نگیٹیو فلوز ہونے کی بیسیکلی ایک وجہ ایک تو یہ کہ آج تھوڑی سی انسرٹینیٹی تھی مارکٹ میں پولیٹیکل سٹویشن کی ویسے اور جس کی ویسے میں دیکھ رہا تک نیوز میں تھا کہ بنجاب سائٹ میں لاہور سائٹ خاص طرح پہ وہاں پہ تفاہ 244 نافذ ہے ایسا بظائر ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ عمران خان سے لنک سٹویشن ہے کہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہے یا ایسا کچھ ہے اب اللہ عالم کچھ اس کا بار کلیریٹی نیوز میں نہیں ہے انہوں یوزیلی اتنی کوئی کلیٹیکل اور سیکیورٹی بیس انفرمیشن اس طرح ڈیزی نیوز چینلز پہ آتی نہیں ہے تاکہ کانفرنشی بھی رہے اور کام اور حفاظت کی ویرے سے جو بھی اگر ٹرانسفر بھی کرنا ہے کسی جیل سے ایک دوسرے جیل یا کچھ اور کرنا ہے تو وہ آسانی سے سرین جاؤ لیکن گورنمنٹ نے ایک دفعہ 144 نافذ کر کے یہ بتا دیا کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے اس 26 سے لے کے سندے تک دوسری چیز یہ تو اس کی انسٹینٹی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ میں آج دل تھی مارکٹ اور کوئی اور نیوز دی تھی اس کے علاوہ تو اس ویہ سمجھے لگتا ہے مارکٹ نیکیٹیف رہی اور وولیوم وائز دیکھا جائے 116 ملیئر مطلب وولیوم وائز بھی پور پرفارمنسی میں بولوں گا وولیوم بھی اتنا نہیں تھا ویلیو وائز ہو سکتا ہے ہو لیکن وولیوم وائز اتنا کوئی خاص نہیں تھا دوسری چیز آگے مارکٹ آج آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی اس طرح کی نیوز نہیں تھی جس میں میں بذکر کروں اور میں جا منشن کروں تو آئی ایم ایف میری بڑے کلیر انڈکیشن ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جیسے کروں وویوم وائز آگا مگر اپنے شیئر کی بات کریں مال اپنے شیئر کی جانے سے پہلے دیکھیں مارکٹ ہر سٹاک کموبیشن میرا پیزنٹیشن کا ایجنڈا ان شیئرز کو ذکر کرنا نہیں لیکن یہ کہ کسی ٹائم پر میری چینل کا فارمٹ یہ نہیں کہ میں ذکر کروں تو موویوم فورٹ اور آنے والے وقت میں ہمیشہ سے میرا فوکس یہ کوئی اسپیسی سکرپ کو ڈسکرس کروں پھر ایک اسپیسی سکرپ کو ڈسکرس دروں آج کا ایسن جی پی میرا ٹارگٹ ہے ایسن جی پی بیسکلی فنڈیمنٹلی سٹرونگ شیئرز کافی لوگ کہتے ہیں لیکن کافی انیلسٹ کہتے ہیں کافی یوٹیوبرز نے بھی کرا میں تھوڑا سا میری مختلف رائے کیوں مختلف رائے میری رائے دیفنیٹلی کی بیسس صرف 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 اس کی فانشی پیفرمنس میں دیکھتے ہیں آج نیگٹیو سب سے پہلے آج اس نے دو سرکولر پبلش کیے ایک تو اس نے پبلش کیا 30 جون 2023 کے اکاؤنٹ دوسرا پبلش کیا سپٹیمبر 2023 اچھا انٹریسٹنگ بات ہے ایک سال پرانے اکاؤنٹ پبلش کی ایک سال پرانے اکاؤنٹ پبلش کرنی بجا کیا ہے بیسکل گورنمنٹ بیس کمپنی ہے دیٹا انفرمیشن کو دیتی نہیں اور ایکسٹینشن فائل کرتے ہیں کہ اپنا اکاؤنٹ بات میں پبلش کریں اور اس طرح چلتا رہتا ہے جیسے آپ دیکھ ساتے انہوں نے اپلی ایکسٹینشن فائل کی 30 مارچ 24 اپلی ایکسٹینشن کی اب تک ان کے سبٹیمبر کے میں دسمبر کا ہوا نہیں اور مارچ کا ہوا نہیں تو انہوں دسمبر اور مارچ پہ انہوں نے ایکسٹینشن فائل کی مارچ کی دسمبر کی ایکسٹینشن تو جیسے سبمیشن ٹائم لائن ہوتا ہے دسمبر کا فیوری این یا مارچ پہ سبمیٹ کرنا ہے تو انہوں نے اس ٹائم کی ایکسٹینشن فائل کریں گے تو یہ مقصد یہ اس کی کمپنی کی حوالے سبات ہے ایسی چیز نہیں جو میں بتاؤ کیا کرتے لیکن ایک ایسی ایلیمنٹ جو میں سمجھتا لوگوں کو بتا نہیں ایک تو ہمیں لگتا ہے ایس ایس سپلائے کرتی رائیٹ سپلائے کرتی گیس اس کی پائپلین پہ دیتی بی سنجی پی اپنی تو وہاں سے بہت چھوٹا حصہ آتا لگ رہا ہے کمپنی کے فائنش ریزرٹ پہ جس کی نیگیٹیف آگئی مجھے پتا یہ سوال سب کے پاس کیا سب سے پہلے تو جس نے جون والے ریزرٹ جس میں سارے چار پہ سارے چار روپے ڈیویڈن پر شہر بولا اور جس کی انٹرائٹل میں تیرا اگر کسی پاس ہوگا تو اس کو انٹرائٹل میں مل جائے گی دوسری چیز یہ کہ ہر آدمی یہ پوچھتا ہے سارے چار روپے بہت اچھا ڈیویڈن ہے اگر سانٹ روپے شہر سارے سپٹمبر جس میں کچھ بھی اناؤنس نہیں کیا ہو سرطہ ہے لوگوں نے سرکولر دیکھا اور سیل آف کرنا شروع کر دیا کیونکہ سن جیم کے مجورٹی شیئر ہولڈرز وہ ہیں جو گورنمنٹ شیئر ہولڈر کے علاوہ وہ شیئر ہولڈرز جو بائنگ روز کرتے نیوز کی دوسری چیز اگر اس کے اکاؤنٹ کو دیکھے نا اکاؤنٹ بھی دیکھتے جون کا یہ رہ اکاؤنٹ دیکھے تو اپی 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 سر جون کی پچھلے سال کی ریزرٹ پہ تو میں سواجتا ٹھیک ہے کوئی بڑا نہیں ہے اس کی بیلنس شیٹ پہ جو میرے لاز بیلنس شیٹ ہے اس پہ میں ذکر کرتا ہوں لیکن پہلے ریزرٹ ڈسکس کرو پھر بیلنس شیٹ پہ آتا ہوں جون پہ تھوڑا سن سن سپٹیمبر پہ سن سپٹیمبر پہ چار روپے اپی اپس تا ساڑھے پانچ تقریبا چھے روپے تو اگر ہم اس کو دیکھا جائنا کتنے یہ اچھا خاصہ انکریز پچاس پرسن انکریز لگتا مجھے تو پچاس پرسن انکریز کہنا غلط نہیں ہوگا ریزرٹ کے پاس سپٹیمبر کے ریزرٹ اچھا ہے اور میری اس طرح کی پیڈکشن ہے کہ یہ جو 2014 جون 24 کے جب ریزرٹ آئیں گے اچھے ہوں گے کیوں اچھے ہوں گے بھائی گیس پرائز بڑی گیس دوران تو بہت زیادہ اس کا پوزیٹیم بیگ ہوگا گیس پرائز اس کا تو ام کوئیٹ کونفرین کہ بہت اچھا حیزر ہوگا تو اسی لئے کافی انیلیس پوزیٹیف انڈیکیٹر دیا ہوا ہے پائنگ کال دی بھی اچھا اس کی ڈیٹیل جو اکاؤنٹ موجود ہے نہیں تو میرے پاس جو موجود ہیں اس کو ذکر کروں گا اس کے بڑے ڈیٹیل اکاؤنٹ موجود ہے اس دیکھتے ہیں اس دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ڈیویڈی پوزیشن کیا بھائی کرنٹ لیابلیٹی 1.4 ڈیویڈ ٹریلین بہت بڑا نمبر ہے اتنی کرنٹ لیابلیٹی ہے اور اس میں 1 ٹریلین پتہ نہیں کس کو دینا دیکھتے ہیں کرنٹ asset پہ جاتے ہیں کرنٹ asset 1.3 ڈیویڈ اچھا نمبر ہے لیکن اس میں other receebers circulate debts تو مطب کرنٹ asset کم ہے کرنٹ لیابلیٹی زیاد ہے بھائی یہ پاکستان سٹیٹ اویل کو پی کرنا ہے مطلب یہ circulate debt کو کم کرنے کے لئے لیکن اس پہ کچھ انڈیکیشن نہیں کہ کب pay off کرے گی تو جب pay off کرے گی تب sngp کو pay کرنا پڑے گا جب pay کرنا پڑے گا تو بہت ایک financial issue یا liquidity crisis آس کمپنی کے لئے فیلحال میرا نہیں خیال کوئی government pay off کرتی definitely IMF agenda میں کم کیا جائے IMF پولتا میرا نہیں خیال کرے گی دیانسانی سے کم کرے گی تو sngp کو بہت بڑا hit پڑے گا ایک جیز تو میں سمجھ تو جب liquidity position یہ alarming situation ہے مطلب ایک shady situation ہے کچھ بھی ہو ستا ہے باقی liquidity کو ہٹا دیا جانا تو company مجھے پوٹینشل ہے اوپر جانے کی یہ میرا بہت بڑا impact آج اگر ایک سال پہ دیکھا جانا پچھلے سال پہ کتنے بیٹ کر رہا تھا جنوائی دو تیس پہ دیکھا جانا تو آپ کی value for money کتنا ہوگی لیکن یہ بات بھی ہے مارکٹ بھی بڑی اس کے ساتھ ساتھ تو اس چیز کو کنسلر رکھتے رکھ لے hopefully اچھا ہے تھوڑا بات profit دے جائے آپ کے دوسرے portfolio کی طرح لیکن اس share میں significant investment نہ کریں analyst کافی سارے بول رہے ہیں میری سیدھی رہا ہے بھائی رسک میرا view یہ ہے کہ dividend کم دیتا ہے تو مناسب دیتا زیادہ دن نہیں دیتا اگر سٹل سچ تھوڑی investment ساتھ investment نہیں اگر کوئی چیز miss out کی تو مجھے بتائیں انشاءاللہ میں cover کروں گا next ونی اور کوئی اور script پہ آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس پہ ویڈیو بنانا لازم بتائیں انشاءاللہ میں بناؤں گا SSGCP میں مزید ڈیٹیل پریزنٹیشن بناؤں